نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اللہ باد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لصدری و یسر لعملی و احمد ذکیل لسانی یقفہ و قولی و صلی اللہ و تعالی خیر خلقی محمد و عالی و صحابی اجمعین بی احمد ذکیل و رحمد و عیمی امین یا رب العالمین تمام دوستوں کی خدمت میں سلامت کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح حاضر ہوں احضار کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیشہ آپ پر محبان رہے اورنگ ذیب علمگیر ایک مترک الانان اکملان گزرائے بلسگیر میں مغلیہ خاندان سے اس کا ایک واقعہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں آپ کے پاس آپ کے ساتھ سامنے جہاں پہ یہ کولیفیشن تھی اور زیب علمگی تھی کہ لوگ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ یہ آپ کی ہاتھوں پہ نشان کے چیز کیا ہے تو وہ اصل میں کتابیں لکھ کر اور ٹوپیاں سیکھ کر جو آمد نادی تھی اس سے اپنا گزارہ کر دیتے ہیں حالانکہ پورے متحدہ اندوستان کے وہ حکمران تھے پارسائی ان کی خطابہ عالمگیری ادار نے پڑا ہوگا تو وہ انہی سے منصوب کیا جاتے ہیں تو بات اس طرح سے ہے کہ ہمارا دین ہم سے اچھا تک گیا ہے ہم عزت سے لوگتے پتے ہیں لوگوں کو ڈرا کے لیکن اس طرح عزت نہیں ملتی عزت کم بھولنے میں ملتی ہے اللہ حد کے اوپر کناہات کرنے سے ملتی ہے دوسروں کو معاف کرنے سے ملتی ہے لیکن ایک حال ہے اگر آپ پوری دنیا پر اچھا جانا چاہتے ہو تو رسول اللہ کے حقے سچے غلام ملے اسی پر حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک شیر ہے آپ کا کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے تو جب بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو جاتا ہے صحیح معلوم ہے پھر لوہ و کلم بھی آپ کے ہیں یعنی قاطبِ تقدیر بھی بھیر آپ خود ہی ہو جاتے ہیں لیکن یہ کوالیفیشن لینے کی یہ آپ کو اسلام یہ آخری نبی ہمارے آرکا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعصنہ پہ من و ان دل سے نیت سے ڈیوٹی سمجھ کے کرنا ہو تو اورنگے زیب علمگید کی میں بات کر رہا تھا تو ان کے پاس ہی بہنفیہ ہے آپ خراز کر رہے تھے تو وہ ایک دفعہ خراز گئے کہ اس لگے دوبارہ اللہ علیہ وسلم پہ لگے پھر آ گیا اس نے چیلنج یہ کیا تھا باشا اسلام کو کیا آپ اسے پہچان نہیں سکتے لیکن جب وہ دوبارہ آیا تو باشا اسلام نے اسے پہچان لیا پھر بوجیوں کی برسی کر رہے تھے باشا اسلام وہ فوجی برسی ہونے کے لیے آ گیا پھر باشا اسلام نے پہچان لیا پھر تیچرز کی ضرورت تھی بعد میں تو تیچرز کے لیے بھی وہ تیچر برسی ہونے کے لیے آ گیا پھر باشا اسلام نے اس کو پہچان لیا اس طرح مختلف بحروف میں وہ آتا رہا تو تقریبا دو سال گزر گئے دو سال گزر گئے تو جب بھی وہ آتا تھا تو علنگ دیب علمگیر رحمت اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیتے ہیں ہوتا کچھ یوں ہے کہ علنگ دیب علمگیر ایک دفعہ جنگ پہ جا رہے تھے راستے میں دیکھا کہ ایک پہاڑی پہ بہت رش ہے تو آپ نے معلوم کیا کہ یہاں کس بات کا رش ہے لوگوں سے پوچھا کہ بھی کیا دیکھ ہے بابا سے ملنے کا آپ کی بابا سے ہونکہ جی ہمارا بابا ایسا نہیں ہے آپ لائن میں لگے جب آپ کی باری آئے گی تو پھر آپ ملیں تو رنگ دیب علمگیر دھوپ میں لائن میں لکٹ کھڑا ہو گیا اتنا کہ کھڑے کھڑے تھب گیا پھر دو زانوں بیٹھ گیا تو آرنگیر آرنگیر اس بابا کے سامنے پیش ہوا اور دعا کے لئے حض کیا بابا نے دعا دی تو آپ چلنے لگے جب اس کے کمرے سے باہر نکلے تو پیچھے سے اس نے باباز دی بادشاہ کوکل بھائی وہ اپنا رمال ہڑکے کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے بادشاہ السلامت واپس آئیں جب وہ واپس آیا تو اس نے کہا سرکار جناب محترم بادشاہ السلامت آپ مجھے نہیں پہنچان سکے تو لہذا آپ پھار گئے ہیں بادشاہ السلامت نے بچہ بھی بتاؤ تمہاری شرط کیا ہے تو بادشاہ السلامت کے تاج میں سر کا جو تاج تھا جس کے اندر بڑے مینگے ہیرے لگے ہوئے تھے انہوں نے کہا جی اپنے سر کا تاج دے دیں کہ آپ پھار گئے ہیں بادشاہ السلامت نے تاج اتار کے اسے قدموں میں رکھ دیا کہ ٹھیک ہے راکھی میں نہیں آپ کو پہچان سکے اور جب وہاں سے اورنگ دیب آدم کی پلٹنے لگے تو وہ جو بحروبیہ تھا اس نے آواز لگائی کہ بادشاہ السلامت اپنا تاج لیتے جائیں رو رو کر کہنے لگا پھوٹ پھوٹ کے رویا وہ بحروبیہ رو رو کے کہتے ہیں کہ میں نے جھوٹ موٹ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ بنایا تو تاج آپ کا تاج میرے قدموں میں آ گیا اگر میں سچ میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ دارتا تو پھر پتہ نہیں مجھے کیا مل جاتا یعنی جھوٹ موٹ کا بحروب میں مجھے آپ کا تاج مل گیا ہے اسی طرح حضرت سلمان فارسی تستقان پر بیٹھے کھانا کھارے تھے تو ڈوٹی کا ایک ٹھوڑا گر گیا آپ نے اسے اٹھایا سرموں میں رکھا رکھ لیا یہی شعبہ کی اور نبی پاک سلیلہم سے سنت جلی آری تھی کہ شعبہ اگران اس بات کا انتظار کرتے ہیں اگر کسی ہاتھ سے یا موں سے کوئی نقمہ گرے ہم اٹھا کر اس کو اپنے موں میں ڈالیں حضرت سلمان فارسی چونکہ وقت کی اس وقت کی گورنر بھی تھے تو باقی صحابہ اکرام نے انگلی سے اشاروں کے ساتھ حضرت سلمان فارسی سے کہا پھر ایک نے اٹھے کون میں بھی کہا کہ لوگ کیا سوچیں کہ یہ بہت قریب لوگ ہیں ان کو اٹھے بھی نہیں ملتی اتنے مسلمان گریب ہو گئے ہیں کہ ان کو اٹھا اٹھا بھی کھا رہے ہیں لیکن اس بحث شرمزہ ہونے کی بجائے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ نے فرمایا بر ملا فرمایا بڑے وج کے سے فرمایا کہ یہ چار پانچ دنیا داروں کی خاطر کیا میں اپنے حقہ کی سنت چھوڑ دوں اسی طرح کا یہ واقع ہے کہ حضرت بلال حضرت عمر رضی اللہ سے ملنے کے لئے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ نے اپنی کوئسی ان کے لئے چھوڑ دی تو حضرت بلال فرماتے ہیں کہ اے عمر رضی اللہ تعالی نہیں ڈڑتے میں تو ایک غلام ہوں تو آپ نے میرے مجھے کرسی پہ پٹھا دیا ایک غلام کو آپ نے کرسی پہ پٹھا دیا حضرت عمر فاروق نے جواب کیا دیا تھا کہ آپ جب سے مرتفع کے غلام ہوئے ہیں جب سے آپ نے نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ غلام کی ہے اس وقت سے آپ ہمارے امام ہو گئے ہیں حضرت عمر فرمار ہیں اتنا انتہائی مخلص مسلمان اور غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت بلال تھے کہ آپ نے فرمایا کہ جب سے آپ نے مصطفی غلامی کی ہے اس وقت سے آپ ہمارے امام ہیں کمال دیکھیں کہ کیسے ایک جسے کو عزت دی جاتی ہے اسی طرح جب بقہ فضا ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآل نے فرمایا بڑے بڑے عقاب اور صحابہ بیٹھے تھے جس میں حضرت عمر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالی اور دیگر عقاب صحابہ اکرام سب بیٹھے تھے لیکن اللہ تعالی کے نبی نے حضرت بلال کو حکم فرمایا کہ بلال کعبہ کی چھت بچڑو اور ازان دو یعنی یہاں پہ بھی خلصہ یہ ہے کہ بلال نے کسی مارے کھائیں اس دین کی خاطر کسی مصیبتیں دھیلیں اللہ کے نبی نے یہ گوانہ نہیں کھایا کہ اس وقت تو بلال نے یہ کچھ کیا آج بلال کی جگہ پہ میں کسی اور کی سے کیا دوں بلال کا حق ہے کہ وہ خانہ کھابہ چھت میں چڑھے اور ازان دیں تو اگر ہر جگہ مار کھائے بلال کھوڑے کھائے بلال اور جو کہے کہا ہو جائے اس کو وہ کرے تو اس موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 حضرت بلال کو یہ انام بکشا کہ آپ چھت پہ چڑھیں اور ازان دیں اس ساری گفتگو کا محاصل یہ ہے کہ جس نے دل سے سچی غلامی رسول اللہ علیہ 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 مطور ہوا اللہ کے ہاں تقوی میں جو سب سے بڑھ کے تھا اس کو ہی وہ کی ذیر آئی ملی جو اللہ اور اللہ کے رسول دینا چاہتے تھے تو آپ دوستوں کو میں اس وعد کی دعوت دینا چاہتا ہوں ہم کیونکہ مسلمان ہیں ہم نے اسلام مذہب اختیار کیا ہوا ہے ہمارے مذہب کی یہ بنیادی شرط ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ کی غلامی غلام تو ہیں اس غلامے کی اندر آپ کے اصوہ حسنہ میں این من من غن صاف نیجر کے ساتھ خالص مخلص ہو کر اس پہ عمل کریں تا کہ ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ شکیں اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ دیں کا یہی طریقہ قرآن پار میں سب لوگوں کو ایک آیت یاد ہے اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب ان سے فرما دیئے جئے اگر یہ میرے ساتھ میرے فرما دیجئے فتر دیونی کے پاس یہ آپ کی اطاعت کریں پھر کیا ہوگا یحبب کم اللہ پھر ان کو میں اپنا پیارہ بلا لوں تو یہ سیدھا سا راستہ ہے یہ ہمیں اختیار کرنا ہوگا نماز روزہ حد جزکات بنیاد دیر کان سارے کرتے ہیں لوگ لیکن ایک خاص بات یہ سارے اللہ کے حقوق ہیں آپ کیا حقوق اللہ پہ کوئی توجہ دیتے ہیں کیا آپ کے لوگ آپ سے نراض ہیں یا لوگ آپ کے شہ سے ڈرتے ہیں یا آپ کو برا سمجھ دیں ہیں یا لوگ کو آپ سلام نہیں کرتے تو آپ کی حقوق اللہ کی ادائیگی کسی کام نہیں آئے گی جب کے حقوق ان کو ملنے چاہیے کسی کو مال کی ضرورت ہے تو اپنے مال میں سے مال دیں کسی کو سہارے کی ضرورت ہے پیدا تلسہ جا رہا ہے اسلام اتنا پیارہ اور اتنا بڑا مذہبہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا کوئی راستے سے راستے ہمیں اپنے آپ کو سہار نہیں اور نبی پاک صلی اللہ کی عثوہ حسنہ پر عمل کرنے کے بغیر کوئی ایسا راستہ نہیں کہ ہم اللہ کی خوج لگا دیں لہذا آخر میں میں سب سے ازالش کروں گا دعوت دوں گا اس فکر کی کہ جب ہم مسلمان ہیں تو پکے مسلمان کریں ہم وہی کریں جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ نے فرمایا ہے اور اللہ کا حکم لیو آپ نے ہم تک پہنچ جایا رہے اس پر منوعا اسی طرح عمل کریں ہماری دونوں جہانوں کی جنریاں شاندار ہو جائیں گی اور سپور ہو جائیں گی آپ کی ہر قسم کی پریشانی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ